روز کے ہی دیر روز کے ہی دیر ایفتی دیر میں اُتر کے جتنر یا نبی آپ کا دروار بڑا پیانا ہے نار کون ہے بات صحیح ہے ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ بہت بڑا نام اور میں نے ایک نہیں بھائی میں نے جتنے اشار عالی حضرت کے کلام کو چھوڑنے کے بعد جتنے اشار پڑھے تھے سارے احضر فاروقی اور میں احضر فاروقی کے ہی اشار پڑھتا ہوں زیادہ تک آئیے احضر بھائی کا ایک کلام میں اور سناتا ہوں آپ کو سن کر مچل جائیے اپنی آواز بڑھائیے گا شہے گے دیتے باہت کا سباناللہ سباناللہ زور سے زور سے کہو نا سباناللہ جہاں ہمارے پیو لیٹے وہاں کے حضر فاروقی ہیں اور وہی کے غلام بہت زالی بھی ہیں اور کون کہتا ہے کہ ہم لوگ بن عطبور والے ہیں بن عطبور والے بعد میں ہیں پہلے عالی حضرت کے شہر والے ہیں سباناللہ 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 وہ شاعر کے لیے وہ شاعر جی شاعر کے لیے سرکار تحزین ملت نے دعائیں دی ہوں جس کی شاعری پڑھنے کے بعد وہ شاعر کا نام ہے حضر فاروقی معمولی شاعر نہیں ہی وہ بنے سمجھ رہے ہیں پورے ہندوستان پوری دنیا میں جس کا ایک کلام فہمس ہوا تھا وہ رضا میرا رضا سجاد نظامی نے جس کو آواز دی تھی سنا ضرور ہوگا آپ لوگوں نے حاضر کرتا ہوں شہر دیتے باقا وہ بازار بڑا پیارا ہے جتنے میرے بھائی ہیں کھڑے ہیں میں بھائی کہہ رہا ہوں آپ سے اگر آپ کا دل کرے تو آپ اندر آجائیں گے مجھے اچھا لگے گا ماشاءاللہ سامنے جو میرے بھائی ہیں سامنے آئیے قریب آجائیں اللہ آپ سب کو سرکار غوث پاک کی نالین کا صدقہ اتا فرمائے ماشاءاللہ اللہ کریم سیدہ کائنات کا صدقہ اتا فرمائے ماشاءاللہ سب لوگ بھائی جان بھائی آپ بھی اندر آئیے 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 اندر آئیے حاضر کرتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں یا رسول اللہ کہہ کے بتائیں زور سے یا رسول اللہ شہیر تیبہ کا وہ بازار شہیر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے شہیر تیبہ شہیر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے ہم غلاموں کا ہم غلاموں کا خنیدار بڑا پیارا ہے ہم غلاموں کا خنیدار اور دور سے پورا منمہ آگے سے پیچھے تک ہم غلاموں کا خنیدار ایک شہیر پڑھتا ہوں خطیبہ اہل سنت حضرت بولانا غلام غوث مرکزی صاحب مرکزی سرکار تادو شریعہ کے مدرسے سے فارغ ہیں مرکزی ہیں سبحان اللہ میرے فوراً بعد حضرت کا بیان آپ سنیے گا ایک شہیر پڑھتا ہوں حضرت بیٹھے ہیں خطیبہ اہل سنت بیٹھے ہیں اور جتنے یہ بیٹھے سب اہل فہمد رات سب شاعری اچھی طرح سے سننا جانتے ہیں ایک شہیر پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے سپونس دیں گے شہیر کو دیکھے کر کے یہ روز کے ہتی ہے مدینے میں اتر کے جلنا سن کر کے بنایئے گا روز کے ہتی ہے مدینے میں اتر کے جلنا روز کے ہتی روز کے ہتی روز کے ہتی ہے مدینے میں اتر کے جلنا یا نبی آپ کا دربار بڑا پیان آگے نعرِ تکدیم نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت جشرِ غوث البراء جشرِ غوث البراء شیخ طولہ بنورو جناب غلام غوث غزانیلی جناب غلام غوث غزانیلی تک تک حسرت ہے عدوری دیئے بیمار کے پاس کاش میں بھی پوچھو کبھی روز نہیں سرکار کے پاس میرے مولا مجھے توفیق یہ انعیت کر دے جھوٹ کر نات پڑو مجھ نہیں سرکار کے پاس نبی آم کا دنبار ایسے نہیں جتنے بیٹھے ہیں سب سے ہاتھوں کو اٹھائیں میرے نام پر نہیں حضور کے نام پر حضور کے نام پر جتنے بیٹھے ہیں سب دو رو ہاتھ کھائیں دو رو ہاتھ دو رو ہاتھ کھائیں اور لہرائے میں ساتھ یا نبی آپ کا دربار اچھا ادھر سے ہمارت بردی ہو رہی ہے کیا مسئلہ ہے کھانا کھایا تھا کھایا تھا کھایا تھا تو اس کا حد ادا کرے جو نبی کا سکھا کھایا ہے نا نبی کی تاریخ بیان کرے یا نبی آپ ایک شیر بڑھتا ہوں اگر شایر سننا جانتے تو یہ شیر سن کر بتائیے گا دیکھ کھل 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 کھ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیار آدھے اے صحابہ یہ میرا یار اور زر سے اے صحابہ یہ میرا یار سرکار آلہ حضرت کا ایک مطلع ہے کیا ہی زوگ افسا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ آئے ہائے کیا شائری کی ہے آلہ قرض لیتی ہے گناہ پر حیثگاری آری اس مفہوم کو علمائی قرآن پر ذہن میں رکھیں اور ایک شیر بڑھتا ہو اور علمائی قرآن پھر انشاءاللہ اس شیر کو سن کر کے مجھے دعائیں دیں گے سنیں جس پہ آجائیں ترس خشد میں آقا کھ میرے گناہ گار پیارا ہو سکتا ہے اس کو کہتا ہے شائر ہے شائر کا گناہ گار پیارا کہا ہے کس طرح سے جس پہ آجائیں ترس خشد میں آقا کھ میرے جس پہ آجائیں جس پہ آجائیں جس پہ آجائیں ترس خشد میں آقا کھ میرے میری رب کو وہ بھونا مگار بڑا پیار آگے میری رب کو وہ بھونا مگار بڑا پیار آگے اور ایک شیئر پڑتا ہوں اور ہو سکتا ہے شیئر نہ سنو کم پڑھا ہے میں نے ان کے گستاخ کو مارا ہے چھپی ہے یہ خبر سنے سنے شیئر سنے ان کے گستاخ کو مارا ہے چھپی ہے یہ خبر ان کے گستاخ ان کے گستاخ ان کے گستاخ کو مارا ہے چھپی ہے یہ خبر بہتے ہی آج کا خبر بڑا پیار آگے بہتے ہی آج کا خبر پھر سے پڑھلے پھر سے پڑھلیں پھر سے پڑھلیں پھر سے پڑھلیں ماشاءاللہ خطیبہ اہل سنت کا بھی حکمہ ہے نکیبہ اہل سنت کا بھی حکمہ پڑھیں دوبارہ دوبارہ تب پڑھنا ہے اب ایک بڑھنے بڑھنے دوبارہ تب ہی شیئر کو بڑھنا ہے کہ ہاتھ کا یہ اخبار بڑھا پیارا ہے جبکہ کوئی پیارا سنوی مکنمہ سامنے جنرالکہ ہے کوئی اللہ یا رسول اللہ تاج الشریع تاج الشریع عالی حضرت عالی حضرت یا نبی آپ کا ان کے گستاخ کمارا ہے چپی ہے یہ خبر ان کے گستاخ ان کے گستاخ کمارا ہے چپی ہے یہ خبر بہتے ہیں جبکہ اخبار بڑھا پیارا ہے بہتے ہیں جبکہ اخبار اور ایک شیئر پڑتا ہوں ایک شیئر یوں تو اظہار مغبت کیا کتنوں نے سنے یوں تو اظہار مغبت کیا کتنوں نے یوں تو اظہار یوں تو اظہار یوں تو اظہار مغبت کیا کتنوں نے بہتے ہیں اے بلالا پھنکہ اخبار بڑھا پیارا ہے اے بلالا پھنکہ اخبار اے بلالا ایک آخری شیئر پڑھا ہوں سباز مکتہ پڑھوں گا ایک شیئر سنیے گا خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام بوس مرکزی صاحب بلترشیف کرتے ہیں کبھی یہاں آئی ہیں چونکہ میرا نام ہے حضرت یہاں بیٹھے ہیں حضرت کی موجودگی میں اور جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں میں سب کا نام لے لیتا اگر مجھے یاد آتا ہاں سنبائے بیٹھے ہیں ایک شیئر پڑھ کے دیکھتا ہوں ان سب کے سامنے اور بلکل ایمانداری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کر دوں گا کچھ نہیں کہوں گا آپ کو اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا رسپونس دیں گے آپ کو کیسا لگتے ہیں اگر اگر سچائی ہوگی تو یہ علماء میری تائید کریں گے اور اگر اگر کوئی گڑبر ہوگا تو اصلاح کریں گے انشاءاللہ اور پوری ہندوستان میں جن میں نے پڑھائے لوگوں نے محبت اسے نوازہ آئے تو گڑبر ہوگا تو کچھ سوال ہی نہیں اس میں لیکن مجھے امید ہے یہ علماء میری تائید کریں گے شیئر کو سرے پیار کرنا جو سکھاتا ہے نبی سے ہم کو سنیے گا پیار کرنا جو سکھاتا ہے نبی سے ہم کو پیار کرنا جو سکھاتا ہے نبی سے ہم کو آلہ حضرت کا وہ گھر بار پیار کرنا جو سکھاتا ہے نبی سے ہم کو آلہ حضرت کا وہ گھر بار پیار کرنا جو سکھاتا ہے نبی سے ہم کو بڑا پیار اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں مگی شر میں اے غزالی اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں مگی شر میں وہ بسیتہ من سرکار بڑا پیارا ہے اے ساغاں بھائے میرا یار بڑا پیارا ہے تقریر ہونی ہے اور سنیں گے ایک مطلع اور ایک دو شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد فوراں ہو رہا ہوں ہے نا اس کے بعد مشاء اللہ فوراں آپ تک سنے گا حاضر کرتا ہوں سنیں جو کہت کہتے ہیں